امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے چانگ کے گھر چکر لگانے والی پوری سرات چیز کی تصویر جاری کرتی ہے جو دیکھنے میں ایک چمکدار چاندی جیسا سرف بورڈ لگتا ہے ناسا کی جانی سے لے گئی اس تصویر میں مارول کے معروف کردار سلور سرفر کے بورڈ سے مشاہبت رکھتی افکی لکیر دکھائی دے رہی ہے سلور سرفر دراصل مارول کومکس کا ایک کردار ہے جو مکمل طور پر سلور رنگ کا ہوتا ہے اور اپنے سرف بورڈ پر خلا میں گھومتا ہے اور اپنے مالی کے لئے خوراک کا انتسام کرتا ہے جو پورے پورے سیارے نکل جاتا ہے تاہم خلائی ایجنسی نے کہا کہ یہ پوریسرار شے کوئی کامیک بگ کریکٹر سپر ہیرو فلموں یا خلائی مخلوق کا جہاز نہیں بلکہ ناسا کے ایل آر او نے دراصل وہاں سے گزرتے جنوبی کوریائی سیٹلائٹ کو اس وقت کیمرے میں قید کیا جب دونوں مدار میں ایک دوسرے کے قریب سے گزر رہے تھے ناسا کی پریس نوٹ کے مطابق ایل آر او نے کوریا ایرو سپیس ریسرچ انسیٹیوٹ کی طرف سے بھیجے گئے دانوری لونر آر بیٹر کی متعدد تصاویر اس وقت حاصل کی جب دونوں پانچ اور چھے مارچ کے درمیان متوازی لیکن مخالف سمتوں میں ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے تھے خلائی ایجنسی نے وضاہ کی کہ دانوری جو دوہسر بائیسے چانگ کے گرد چکر لگا رہا ہے اس کے اور ایل آر او کے درمیان انتہائی تیز رفتاری کی وجہ سے تصاویر مسک ہوتی دکھائی دیتی ہے دانوری چاند پر جنوبی کوریا کا پہلا خلائی جہاز ہے اور دسمبر دوہسر بائیسے چاند کے مدار میں ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ایل آر او کو دوہسر نو میں شروع کیا گیا تھا تب سے اس نے اپنے ساتھ طاقتور آلہ کے ساتھ اہم ڈیٹا اکٹھا کیا ہے یہ چاند کی مطالعہ میں ایک انمول شراکت دار کے طور پر سامنے آیا ہے